آج کا زبور مدد کے لئے التجا اور ہمیں امید دکھاتا ہے کہ خدا اپنے وفادار بندی کو درست کرے گا آج کا زبور ایمان میں ہماری برداشت ہے مجموعی طور پر اس زبور کا پیغام اور مقصد یہ ہے کہ خدا آپ اپنا ہاتھ بڑھا کر ہمیں بچائے گا لہٰذا ایمان کی مضبوطی میں ٹھہرے رہو اور وفاداری کے ساتھ خدا کی حضوری میں چھکے رہو خداوند کے زندگی بخش پاکلامے سے زبور نمبر پینتیس اے خداوند جو مجھ سے جھگڑتے ہیں تو ان سے جھگڑ جو مجھ سے لڑتے ہیں تو ان سے لڑ دھال اور سپر لے کر میری کمک کے لئے کھڑا ہو بالا بھی نکال اور میرا پیچھا کرنے والوں کا راستہ بند کر دے میری جان سے کہہ میں تیری نجات ہوں جو میری جان کے خواں ہیں وہ شرمندہ اور رسوہ ہوں جو میری نقصان کا منصوبہ بانتے ہیں وہ پسپا اور پریشان ہوں وہ ایسی ہو جائیں جیسی ہوا کے آگے بوسا اور خداوند کا فرشتہ ان کو ہنکارتا رہے ان کی راہ اندھیری اور پسلنی ہو جائے اور خداوند کا فرشتہ ان کو رگیتا جائے کیونکہ انہوں نے بے سبب میرے لئے گھڑے میں جال بچھایا اور نہ حق میری جان کے لئے گھڑا کھودا ہے اس پر ناگہاں تباہی آ پڑے اور جس چال کو اس نے بچھایا ہے اس میں آپ ہی پھنسے اور اسی ہلاکت میں گرفتار ہو لیکن میری جان خداوند میں خوش رہے گی اور اس کی نجاس سے شادما ہوگی میری سب ہڈیاں کہیں گی اے خداوند تجھ سا کون ہے جو غریب کو اس کے ہاتھ سے جو اس سے زوراور ہے اور مسکین و محتاج کو غارت گھر سے چھڑاتا ہے جھوٹے گواہ اٹھتے ہیں اور جو باتیں میں نہیں جانتا وہ مجھ سے پوچھتے ہیں وہ مجھ سے نیکی کے بدلے بدھی کرتے ہیں یہاں تک کہ میری جان بے کس ہو جاتی ہے لیکن میں نے تو ان کی بیماری میں جب وہ بیمار تھے ٹار ٹوڑا اور روزے رکھ رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا اور میری دعا میرے ہی سینے میں واپس آئی میں نے تو ایسا کیا گیا وہ میرا دوست یا میرا بھائی تھا میں نے سر جکا کر غم کیا جیسے کوئی اپنی ماں کے لیے ماتم کرتا ہو پر جب میں لنگڑانے لگا تو وہ خوش ہو کر اکٹھے ہو گئے کمینے میرے خلاف اکٹھے ہوئے اور مجھے معلوم نہ تھا انہوں نے مجھے پھاڑا اور باز نہ آئے زیافتوں کے بتتمیز مسخروں کی طرح انہوں نے مجھ پر دانت پیسے اے خود آمن تو کب تک دیکھتا رہے گا میری جان کو ان کی غارت گری سے میری جان کو شیروں سے چھڑا میں بڑے مجمع میں تیری شکر گزاری کروں گا میں بہت سے لوگوں میں تیری ستائش کروں گا جو نہ حق میری دشمن ہے مجھ پر شادیاں نہ نہ بجائیں اور جو مجھ سے بے سبب اداوت رکھتے ہیں چشم اگزینی نہ کریں کیونکہ وہ سلامتی کی باتیں نہیں کرتے بلکہ ملک کے امن پسند لوگوں کے شلاف مکر کے منصوبے بانتے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے خوب مو پھاڑا اور کہا ہاں 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 ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا ہے اے خود آمن تو نے خود یہ دیکھا ہے خاموش نہ رہ اے خود آمن مجھ سے دور نہ رہ اٹھ میرے انصاف کے لئے جاگ اور میرے معاملہ کے لئے اے میری خود آمن اے میری خود آمن اپنی صداقت کے مطابق میری عدالت کر اے خود آمن میری خود آمن اور ان کو مجھ پر شادیاں نہ بجانے نہ دے وہ اپنے دل میں یہ نہ کہنے پائیں اہا ہم تو یہی چاہتے تھے وہ یہ نہ کہیں کہ ہم اسے نگل گئے جو میرے نقصان سے کش ہوتے ہیں وہ بہم شرمندہ اور پریشان ہوں جو میرے مقابلہ میں تکبر کرتے ہیں وہ شرمندگی اور رسوائی سے ملبوس ہوں جو میرے سچے معاملہ کی تائد کرتے ہیں وہ خوشی سے للکاریں اور شاد ہوں وہ صدا یہ کہیں خود آمن کی تمجید ہو جس کی خوشنودی اپنے بندہ کی اقبال مندی میں ہے تب میری زبان سے تیری صداقت کا ذکر ہوگا اور دن بھر تیری تعریف ہوگی خود آمن کی پاکلان کے پڑے اور سنے جانے پر بڑی برکت ہو آمین بڑی 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 بے جس کی خوشنودی جنوards در دی عوز سٹالال بستNING